ہلکی ہلکی سسکاریاں یکتم بھیانک چیخوں میں بدلیں حسنہ کا مکمل وجود پسینے سے شرابور تھا ملکہ بیگم کے کمرے کا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا حسنہ کو اپنا دم گھٹا محسوس ہوا جیسے کسی نے سکتی سے اس کے گلے کو دبا دیا ہو وہ نیند سے جا گی اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف مڑ گئے اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اگر کسی نے اسے اس وقت باہر گھومتے دیکھ لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا اسے بس وہاں جانا تھا جہاں سے واپس آنے کے بعد اس کا دل سمیت روح بھی بے چین ہو گئے تھے وہ کمرے کا دروازہ بند تھا ایسے جیسے کبھی کوئی وہاں رہتا ہی نہ ہو حسنہ نے خوف کے باعث دھیرے سے دوبارہ دروازہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر جواب ندار حسنہ نے پھر سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا وہ شکستہ قدم لیے واپس مڑ گئی اگلی صبح روشن سی تھی جب کشوہ نے اٹھ کر داؤد کو اٹھایا اور اسے فارم ہاؤس کے پیچھے والے حصے میں لے گئے جہاں اس کا پسندیدہ پالتو گھوڑا بندھا تھا سیاہ رنگ کا خوبصورت سا گھوڑا جو رسی سے درخ کے ساتھ بندھا گیا تھا مرد مرد ملازم کو کشوہ نے وہاں سے بھیج دیا تھا آپ کو پتا ہے داؤد میں جب چھوٹی تھی تب پاپا کے ساتھ ہی در آیا کرتی تھی داؤد کا ہاتھ تھا میں چھوٹے چھوٹے قدم دیتی وہ گھوڑے کے قریب آئی جس سے داؤد تھوڑا ڈرا بھی تھا اور یہ سیاہ گھوڑا میرا پسندیدہ تھا میں اس پر سواری کرتی رہتی تھی یہ تب چھوٹا تھا میرے جیسا اپنے ہاتھ میں داؤد کا ہاتھ پکڑے اس نے گھوڑے کے مو پر پھیرا اور پاپا کتنی دیر میرے لئے گھوڑے کی لگام کو تھامے کھڑے رہتے مگر پھر چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے پھر وہ دوبارہ بولی بابا کے بعد دل ہی نہیں کیا ادھر آنے کو دل ہی نہیں کیا یہاں کی فضاء میں سانس لینے کو اس کا لہجہ کربا میز تھا جسے داؤد نے شدت سے محسوس کیا فرید جتوئی کی یاد میں کشوا کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوئیں نو کشف پلیز ڈونٹ اس کے آنسو داؤد کے دل پر تیز آپ کی اس کے آنسو داؤد کے دل پر تیز آپ کی ماندگیرے تھے آپ کے آنسو در دیتے ہیں بیبسی سے لبریس لہجے میں بولتا اپنی انگلیوں کی پوروں سے وہ اس کے آنسو صاف کر گیا گھر سواری کریں گے کشوا نے نہ صرف پیش کاش کی بلکہ خود گھوڑے کی پیٹ پر بندے چمرے کے سہارے پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوئی داؤد آ جائیں کشوا نے ہاتھ بڑھایا نہیں کشوا آپ بھی نیچے آ جائیں گر جائیں گے نہیں داؤد آپ بھی آ جائیں بہت مزا آئے گا نہیں وہ چار قدم پیچھے ہوا کشوا نے گھوڑے کی لگام چمرے کی پٹی پر دباؤ ڈالا تو یک دم گھوڑا بھاگنا شروع ہوا داؤد کی سانسیں خوشکوئیں کشف مگر وہ گھوڑے پر سوار آگے نکلتی گئی مگر گھوڑے کو بے لگام ہوتا دیکھ اب کشوا بھی خوف زدہ ہوئی پاؤں مار کر اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا ہاتھ میں پکڑی لگام کو کھینچا جبکہ داؤد بھی اسے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے قریب روکنے آیا تھا بلاکھر گھوڑا توڑا شانت ہوا مگر وہ ایک دم رکنے سے کشوا مگر اس کے ایک دم رکنے کی وجہ سے کشوا ڈس بیلنس ہوئی اس سے پہلے کہ وہ گرتی داؤد نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا کشوا نے زور سے آنکھیں موندی دھیرے دھیرے کھولا پھر آنکھوں کو داؤد میں ٹھیک ہوں مجھے نیچے اتاریں شرم سے لبریز آواز پر داؤد نے اسے سیدھا کہ آپ ٹھیک ہے نا کشف بھاگنے کے سبب پھولی سانسوں سمیت اس نے فکر مند لہجے میں اسے پوچھا کشوا کو خود پر ناز کرنے پر مجبور کر گیا تھا وہ میں بالکل ٹھیک ہوں داؤد داؤد نے خفقی سے رخ موڑا آپ گر سکتی تھی لہجے میں آپ کے سکتی شامل تھی تو آپ ہیں نا مجھے سنبھالنے کے لیے اٹھلا کر کہتی وہ داؤد کا غصہ تھنڈا کر گئے داؤد کی موجودکی کے باوجود اگر کشف کو ذرا سا بھی کچھ ہو تو توفنا ہو داؤد کی ایسی موجودکی پر اور کہاں سے سیکھیں آپ نے ایسے ڈائلوگ کشوا کا دل کیا کہ داؤد کے گال کھینچ لے بس آپ آئندہ نہیں بیٹھیں گی دھونس جماعتہ انداز کشوا کو بہت اچھا لگا جو حکم میرے سرطاج آجائے ناشتہ کرے آج کی صبح جتوئی ہاؤس پر بھاری پڑنے والی تھی انصر جتوئی جو ایک جانب ماضی کی ماضی کی وحشتناک یادوں کو بھول نہیں پا رہا تھا وہیں دوسری طرف حسنا کا ابھی تک گمشد کی اسے تڑپا کر رک گئی تھی یہ بات وہ ابھی تک کچھ پتا نہیں کر پایا تھا اس کے بارے میں وہ اس کی بہن تھی اس سے محبت کرتی تھی اور پھر سب سے بڑھ کر گھر میں چلتی اس کی اور تمنہ کی شادی کی تیاریاں وہ بھی ایک انچاہ وجود کے ساتھ بوجھ ہی بوجھ تھا اس کے دل پر جب موبائل پر موجود ایک تصویر نے اس کی نسیں پھلا دی وہ فوراں کمرے سے باہر نکلا تمنہ اس کا رخ نچلی منزل کی جانب تھا تمنہ کو دھارنے کے سے انداز میں بھولاتا وہ سب کو اکٹھا کرنے پر مجبور کر گیا تمنہ تمنہ کیا ہے یہ سب اسے سختی سے بازو سے تھامے وہ دھارا تمنہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی کیا ہوا انسر خمسہ جتوئی نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا ہے انسر چھوڑو تمنہ کو ابھی داجی نے گسے سے کہا یہ دیکھیں داجی انسر نے اپنا فون ان کی جانی بڑھایا فون پر دیکھتے ہی داجی کی آنکھیں گلی یہ تمنہ نے فوراں داجی کے ہاتھ سے فون پکڑا وہ تصویر دیکھ کر اس کی آنکھیں اُبل پڑی اس کی کوئی پرانی تصویر تھی ساتھ ہی داؤد کا سائیڈ پوست کلاج کر کے اس میں لگایا ہوا تھا ساتھ نیچے کیپشن میں made for each other لکھا تھا یہ داؤد کا سائیڈ پوست لائیو ویلوگ بناتے اس کے فون میں آیا تھا جسے وہ ایڈٹ بھی نہیں کر سکتی تھی یہ سب کیا ہے تمنہ داجی میں نے کچھ نہیں کیا میں ویلوگ بنا رہی تھی جب کشوا اور داؤد وہاں سے گزرے مجھے نہیں پتا یہ کیسے شاید کو میس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اسی لئے اسی لئے نہیں پسند مجھے یہ تمہاری ویلوگنگ زندگی نہ کوئی پرائیویسی یہ لوگ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیں ایسی لڑکی کو میں اپنی باقی کے الفاظ داجی کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دے کر زبان میں ہی دب گئے تھے اس کے اسی ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے جس کی تصاویر یہاں شیئر ہوں گی اور تمنہ آج کے بعد مجھے تم ویلوگ بناتے دکھی نہ تو بھول جاؤ کہ تم لڑ لی ہو میری یہ آواز نوید جتوئی کی تھی تمنا نے تڑپ کر داجی کی جانب دیکھا جو خاموش تھے جس کا مطلب انہیں نوید جتوئی کے فیصلے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک دن فارم ہاؤس پر گزار کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے گھر آ کر گھر کے ماہول میں افرا تفری اس نے محسوس کی تھی اور اس ہفتے تمنا کے نکاح کی خبر بھی اسے موصول ہوئی مگر اس نے پھر بھی اس کی جلدی کی وجہ نہیں پوچھی تھی سوریہ بیگم بھی تمنا کی نکاح کی تیاریوں میں شامل تھا جو بھی تھا وہ اس گھر کی بہو تھی کشوال بتا صرف دعوت کی ذات تک محدود تھی ہاں سوریہ بیگم کو یہ بات ہرگز نہیں باتی تھی مگر صرف بیٹی کے چہرے کی رونک کی وجہ سے خاموش تھی یہ رونک اپنے شہر کے بعد انہوں نے اب دیکھی تھی اور کس ماں کو بیٹی کی خوشی پسند نہ ہوگی جانے کتنے جملےوں سے بہکا رہے تھے وہ کتنی دیر اپنی اور دعوت کی تصویر دیکھتی رہی تو کبھی خامخہ دعوت اور انصر کا مواز نہ کرتی دعوت جتوئی ایک حسین مرد انصر جتوئی ایک کند ذہن تیز مائنڈ اے نارائے دل میں وسوسہ جاگا اور دماغ نے زرب لگا دی اوف زینب میں ناراض ہوں تم سے اتنی جلدی نکاح بھی کشوال کی خفقی سے بھر پورا آواز اور اس کی کوئی کتاب مگن سا پڑھنے پر مشغول دعوت چونکا تھا اسے سن کر وہ مو بناتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی یار میں کیسے تم نے مجھے اتنا لیٹ بتایا آج نکاح ہے ابھی پرسوں تمنا کا بھی ہے میں کیسے آ جاؤں اچھا اچھا ناراض مت ہو میں دیکھتی ہوں نا کیا ہوا کشف دعوت کتاب ادھر ہی چھوڑ کر اس کے پاس آیا وہ دعوت میری فرنڈ زینب ہے نا اس کا نکاح ہے آج وہ ضد کر رہی ہے کہ میں ادھر آ جاؤں تو آپ چلی جائیں نا کشف اس نے کشوا کو شانوں سے تھام کر ریلاکس کیا جو پریشان لگ رہی تھی مگر میں اکیلی کیسے وہ مطمئن نہیں تھی تو آپ کو کس نے کہا آپ اکیلی ہوں گی اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر اس نے پوچھا کشوا اس کے سہر میں کوئی آپ بھی چلیں گے لہجے میں بے یقینی تھی کیوں مجھے ساتھ نہیں لے کر جائیں گی بھویں اچھکائی گئیں نہیں میرا مطلب آپ چلیں گے تو کہیں بھی چلوں گی اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر دھرے ٹرانس کسی کیفیت میں وہ بولی آپ میرے کپڑے نکال دیں کشوا کی ناک چھو کر وہ وہاں سے غائب ہوا جبکہ سکتے کے عالم میں جانے کتنی دیر وہ وہاں کھڑی رہی یہ معمول ہو گیا تھا جب بھی تارہ بھائی حسنا کے کمرے میں کسی کو بھیج تو حسنا خود کو نقصان پہنچا لیتی ہاں آنے والے کو نہیں مگر یہ تایا تھا بعد میں تارہ بھائی اس کی چمڑی ادھیر کر رکھ دیتی مگر حسنا نے صبر کیا جیسے چل رہا تھا اسے چلنے دیا ویسے ہی اس دن کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ اس کمرے میں جائے مگر وہ بند ہوتا کھٹ کھٹانے کے باوجود کوئی آواز نہ آتی وہ دونوں فنکشن میں جانے کے لیے تیار تھے کشوا نے نیلے رنگ کی فروک زیبتن کی ہوئی تھی ساتھ سیاہ رنگ کا ہجاب اور نیلے ہی رنگ کا نکاب بھوری آنکھیں ہر طرح کی زیبائی سے آ رہی تھی جب داود نیلے رنگ کے شلوار کمیز زیبتن کی واشون سے نکل کر ڈریسنگ کے سامنے آیا کشوا مبہوت ہو کر داود کو دیکھنے لگی جس کی نیلی آنکھیں اس کے کپڑوں سے میل کھا رہی تھی بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہا تھا ہلکی ہلکی داڑی گلابی لبوں پر بھاری موچیں اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے اوپر محسوس کر کے داود نے آئی بھرا اچھکا کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا صحیح لگ رہا ہونا کشف کشوا نے بیک تیار مو سے ماشاء اللہ نکالا آئینے میں اس کا آکس اپنے پیچھے دیکھ کر اسے ایسے فخر ہوا کہ یہ شاندار شخص اس کا ہے کمیز کو بار بار دامت سے صحیح کرتے وہ کچھ کہنے سے ہچکچایا تھا شلوار کمیز پہنی ہی نہیں تھی اس نے کبھی پینڈ شرٹ یا ٹراؤزر زیادہ تر یہی پہنا ہوتا تھا اس نے داود بہت خوبصورت ایک منٹ کشوا نے اس کی کمیز کی آس تین کو فول کیا پا فیکٹ مجھے ڈر ہے کہیں میری ہی نہ نظر لگ جائے وہ ٹرانس کسی کیفیت میں کہتی آخر میں نظریں جھکا گئی پھر کچھ سوچ کر اس نے ڈرسنگ ٹیبل کی درازت ایک کاجل نکال کر اس کے کام کے پیچھے لگایا داود جھیں گیا کشوا کھل کھلائی اب بلش کر رہے ہو داود نے چہرے پر ہاتھ پھیرا پھر یکتم کشوا کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کیا کشوا کی کھل کھلا ہٹ کو بریک لگی میرا سوچنا تیری ذات تک میری گفتگو تیری بات تک نہ تم موجود کبھی مجھے میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ میری زندگی کے حصار تک میں نے جانا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تیرے پہلے سے تیرے بات تک میں خوش نصیب ہوں جسے باہیا اور باہیمت بیوی ملی اس کے ہجاب میں کیت سرابے پر نظر ڈالتے محبت سے لبریز لہجے میں وہ بولا نکاب میں چھپے کشوا کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی اب میں نے نکاب نیچے کیا تو ٹائم لگ جائے گا دوبارہ سہی کرنے میں اس کی سرگوشی پر کشوا آنکھیں میچ گئی چلیں بھاگنے کے سے انداز میں وہ کمرے سے باہر نکلی دعوت کی بدلتی نگاہیں اس بات کی گواہ تھی کہ اس کے نا صرف جسمانی بلکہ دماغی کردار میں بھی واضح تبدیلی نمائع ہو رہی تھی جو کہ مصبت ہونے کے ساتھ ساتھ کشوا کی سانسیں خوش کرنے والا تھا کشوا زینب سے مل کر اسے مبارک بات دیتے ساتھ اس سٹیج سے اتر کر دعوت کے پاس آکھڑی ہوئی اس کے لیے یہی بہت تھا کہ دعوت سوشل فوبیا ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس کا محافظ بن کر یہاں موجود تھا زینب بھاری کامدار سوٹ میں ہجاب سمیت سٹیج پر عمر کے ساتھ بیٹھی تھی کیونکہ نکاح ان کا ہوت چکا تھا تو دونوں کو ہی ساتھ بٹھا دیا گیا تھا لڑکی دلہن ہو آج تو کم بولو عمر نے خاص چڑھانے کے لیے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی بانو کچسیا کہتی ہیں کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہیں یہ بانو کچسیا کون ہیں عمر نے مسکراہت دبا کر سنجید کی سے پوچھا زینب نے پہلے چونک کر اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا مگر جب عمر کے چہرے پر ہنوز خاموشی دیکھی سنجید کی دیکھی تو اس کی بھویں تنی آپ واقعی نہیں جانتے گردن پوری طرح اس کی جانب موڑے زینب نے عجیب لہجے میں پوچھا عمر کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا نہیں ابھی بھی نفی میں سر ہل رہا تھا آپ واقعی لیکچرر تھے یا رشوت اور جیلی ڈگری کے سہاری یونیورسٹی آئے عمر تل ملا گیا اس کا مزاق اسی پہ بھاری پڑ گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ ڈگری لے کر یہ جوب حاصل کی ہے اور جانتا ہوں بانو کچسیا کو بھی تمہیں کوئی شک ہے شک نہیں یقین آپ دھندلی کر کے یونیورسٹی آئے ہیں ویسے کتنے میں بنی جیلی ڈگری زینب نے رازداری سے پوچھا کیوں تمہیں بھی لینی ہے عمر دانٹ پیس کر رہ گیا مجھے کیوں چاہیے ہوگی الحمدللہ اپنی محنت سے ڈگری پوری کی وہ بھی پورے چار سال لگا کر مہندی سے سجے ہاتھوں کی چار انگلیاں نکال کر اسے چڑھاتی کہیں سے بھی وہ چند منٹ پہلے کی دلہن نہیں لگ رہی تھی تمہیں تو میں بتاتا ہوں سر نکاح مکرو کروانا ہے کیا زینب نے اچھل کر کہا آواز تھوڑی انچی تھی تو عمر شرمندہ ہوا اس کے سر کا دھمچلا کب اترے گا میرے نام کے آگے سے اس کی جانب جھک کر وہ بولا زینب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی اس سر کا دھمچلا کب اترے گا میرے نام کے آگے سے وہ اس کی جانب جھک کر بولا زینب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب جتوئی ہاؤس کی رونک کا نکاح تھا مگر کتنی عجیب قسمت تھی جتوئی ہاؤس میں رہنے والوں کبھی ایک فریق نکاح کے لیے رضا منہ ہوتا تو کبھی گھر والے مغرب کے بعد تمنا اور انصر کا نکاح تھا نکاح کے لیے سعید جتوئی نے مارک کی بک کروائی تھی نکاح والا گھر تھا سبھی دلے کی بہن کے بارے میں پوچھ رہی تھے جسے یہ کہہ کر حسنہ بیگم نے ٹالا کہ وہ تو پڑھائی کے لیے اب روڈ گئی ہے اور جیسے سب کو معلوم ہے انصر اور تمنا کا نکاح داجی کی طبیعت کو مدے نظر رکھتے جلدی رکھا گیا ہے اب اس ہر بڑی میں فلائٹ فوری ملنا مشکل تھا ان ہائی سٹینڈرڈ لوگوں نے بہت آسانی سے اس بات پر یقین بھی کر لیا وہاں پر ایک کا موجود ہونا اتنا اہم سمجھا بھی نہیں جاتا تھا تیاریوں میں مشکول انصر کو داجی نے اپنے کمرے میں بلوایا انصر کچھ پتا لگا حسنہ کا داجی کے اتنے وسوق سے پوچھنے پر انصر بری طرح چون گیا جی داجی اس نے حیرانگی سے داجی کی طرف دیکھا اتنا بے غیرت سمجھ لکھا ہے تم لوگوں نے اپنے داجی کو کہ بچی سے ناراض کی اپنی جگہ مگر وہ میری پوتی ہے اور مجھے تم سب کی طرح عزیز اور مجھے تم سب کی طرح عزیز کیا مجھے نہیں علم کہ تم اسے اپنے تہیں ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہو اور نہ صرف تم تمہارا باپ بیڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے خاموش صرف دنیا والوں کی وجہ سے ہیں داجی کے اتنے صاف تجزیے پر وہ پہلے تو چون گیا مگر پھر اپنے بابا والی بات سن کر اسے سکون ہوا نہیں تو اسے اب حسنہ کو ڈھون پانا مشکل تر لگنے لگا تھا اس لڑکے کی کوئی خبر نہیں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور اب کہاں چلا گیا مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی تمنا کے متعلق کچھ معلوم ہوا کہاں ہے میری بچی خمسہ بیگم کی بھیگی آواز پر سعید جتوئی چونکے انہوں نے فوراں ہاتھ میں تھاما فون اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا تھا میں نے منع کیا تھا نا اس کا نام کوئی نہ لے اس گھر میں وہ سکھ لہجے میں بولے تو پھر کسے فون کر کے پوچھ رہے تھے آپ سعید صاحب ماں ہوں میں اس کی اور آپ کی بیوی کیا میں نہیں جانتی کہ آپ نے کتنے لوگوں کو خاموشی سے اسے ڈھوننے پر لگایا ہوا ہے خمسہ جتوئی نے ان کی سکتی کے خول کو پاش پاش کیا سعید جتوئی کے چہرے کے تاثرات جو سکھت ہوئے تھے اب ڈھلک گئے جیسے ان کے کندے ڈھلکے تھے اب چہرے پر واضح کربتا ہم اچھے ماں باپ ثابت نہیں ہوئے ہیں ہم اپنے بچوں کی پروریش اچھی نہیں کر سکے ہماری بیٹی بھٹک گئی اور اب نہ جانے کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی خمسہ جتوئی نے اپنے شہر کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا مل جائے گی ہماری حسنہ انشاءاللہ انہیں رہ رہ کر فائزہ اور سوریہ بیگم کی نظریں یاد آ رہی تھی کھمے تاثف اور ہمدردی خیر چہرہ سہی کرو ہمارے بیٹے کا نکاح ہے آج نکلنے کی تیاری کرو داؤد اب تیار نہیں ہوئے یا اللہ میں کیا کروں آپ کا کشوہ کا داؤد کو ہنو سوفے پر نیم دراز لیٹے فون میں مصروف دے کر سر پیٹنے کو دل چاہا کیوں کشف کیا ہوا اس نے مسکراہت دبا کر معصومیت سے کہا داؤد لہجے میں تنبی دی اگر ہم نہیں جائیں گے تو نکاح رکھ تو نہیں جائے گا نا اور میں تو کلکہ تھکا ہوا ہوں ڈاکٹر نے زیادہ باہر جانے سے بھی منع کیا ہے نا بہانوں کی لمبی لیستے اس کے پاس اوف داؤد جتنے آپ بہانے بنا رہے ہیں نا اتنے میں آپ تیار ہو جاتے داؤد پلیز ایل تجائیہ لہجہ اوکے بس آپ کے لیے میں کپڑے نکال رہی ہوں یہ کیا کر رہی ہے کشف اوکے بس آپ کپڑے نکال دے میرے لیے مو بنا کر کہتا وہ باتروم کی جانب جاتے جاتے رکا یہ کیا کر رہی ہے کشف اس نے کشوا کے ہاتھ میں سیاہ شلوار کمیز دیکھ کر نہ سمجھی سے پوچھا آپ کا سوٹ نکال رہی ہوں آپ آج یہی پہنیں گے داؤد کو سیاہ شلوار کمیز میں تصور کرتی اس کی روشن آنکھیں ہوئی تھی نہیں پھر سے نہیں کشف میں کل بھی بہت عجیب فیل کر رہا تھا سب دیکھ رہے تھے مجھے اس نے بیبسی سے کہا داؤد وہ اس لئے دیکھ رہے تھے کیونکہ آپ اچھے لگ رہے تھے اور پلیز پہن لے نا مجھے آپ پر شلوار کمیز بہت اچھی لگتی ہے اب تو کشوا نے اپنی پسند کے ساتھ منسلک کر دیا تھا تو وہ کیسے انکار کر دیتا وہ بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی جب داؤد سیاہ رنگ کی شلوار کمیز زیبتن کی ڈریسنگ کے سامنے آیا کشوا مبھوط ہوئی داؤد کی نیلی آنکھیں کشوا کے خود کو اس طرح دیکھنے پر روشن ہوئی ساری جنجلات ہوا ہوئی کشوا نے نظروں کا ارتقاز موڑا بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہا تھا ہمیشہ کی طرح اس کا داؤد صرف اس کا ہلکی ہلکی داڑی گلابی لب مسکرائے تھے اس کے نظریں چرانے پر آج نہیں لگائیں گی سیاہ نشان ڈریسنگ پر نقاب بانتی کشوا کے پاس قدر جھک کر اس نے سرگوشی کی تھی کشوا نے پلکوں کی بار سے نظریں اٹھائیں ماشاءاللہ داؤد نے بے ساکتا کہہ کر ڈریسنگ پر موجود کاجل اس کی جانی بڑھایا کیا آپ لگائیں گی کشوا نے بنا کسی مضاحمت کے کاجل آنکھوں پر لگایا جب وہ اس کے لئے شلوار کمیز پہن سکتا تھا تو کیا وہ اس کی فرمائش پوری نہیں کر سکتی تھی کاجل لگا کر اس نے بھاری ہوتی آنکھیں اٹھائیں آئینے میں اس کا اپنے پیچھے دیکھ کر اس کا دل دھڑکا وہ دونوں ساتھ کھڑے بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے کشوا نے گہری مسکرات سمیت نکاب باندھا اس کے مسکراتے لگ کپڑے میں چھپ گئے وہ دونوں تیار تھے چلیں داؤد جنٹلمن کی طرح اپنا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا اس کے لئے مائی لیڈی کشوا نے اپنا نازک ہاتھ اس کی کشادہ ہتھیلی میں رکھ کر آنکھیں چھوٹی کی کہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ دائلوگز مسٹر ہسپن یہ دل کی بات ہے مائی کوئن آ کر پتہ لگانا پڑے گا اس کے بازو کے گرد ہاتھ باندھے وہ کھل کھلائے جو حکم آہستہ آہستہ سب محکمانی کٹھا ہونا شروع ہو گئے بخیر و آفیت نکاح کی رسم مکمل ہوئی تھی سب سے پہلے داجی نے دونوں بچوں کو گلے لگایا باری باری سب بڑے آ کر بچوں کو مبارک بات دے رہے تھے جب کشوہ سمیت داؤد وہاں آیا انصر اور تمنہ دونوں کی نظریں تھمی تھی دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنے سامنے کھڑے خوبصورت جوڑے کو دیکھ رہے تھے تمنہ کی نظریں داؤد پر جبکہ انصر کی نظریں کشوہ کی آنکھوں پر تھی اسے آج بھی دکھ تھا کہ اس نے وقت کی قدر نہ کرتے کون سا ہیرہ گواہ دیا جبکہ اس کے ساتھ پیٹھی اس کی منکوہا کو یہ افسوس تھا کہ اس نے ہیرے کو کوئلہ سمجھ کر اپنے سب سے بڑے دشمن کو دان کر دیا مگر ان کے افسوس صد افسوس ہی رہ جانے والے تھے کیونکہ کشوہ جتوئی تو ازل سے داؤد قازمی کی ہی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تاجی آپ نے بس نکاح کی بات کی تھی اب رخصتی کی بات کہاں سے آگئے فائزہ جتوئی نے بے یقینی سے اپنے شہر کی جانب دیکھ تاجی کو کہا انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے شہر خاموش ہیں چھوٹی بہو کیا فرق پڑتا ہے رخصتی آج ہویا کل اب وہ ہے تو انصر کی امانت نہ فرق پڑتا ہے داؤد جی میں اس کی ماں ہوں پہلے نکاح ہڑ بڑی میں ہو گیا اب رخصتی ہڑ بڑی میں میری بیٹی پہ شک ہے کوئی آپ کو آپ کے کہنے پر نکاح کر لیا ہے نا کسی اور کی سزا میری بیٹی کو تو نہ دے خمسہ بیگم نے نظریں چورائیں وہ خود رخصتی والے معاملے میں لا علم تھے جب یہ خبر تمنا تک پہنچی تو وہ بھی گڑ بڑا کر رہ گئے دلھن بنی وہ کیا ہی واویلا کرتی اب کیا کہتی ہے کیا کہتی اور کسے کہتی اسے تو داجی کی طبیعت کی فکر تھی بلاخر نوید جتوئی کی آماد کی پر رخصتی آج ہی دینے کا فیصلہ ہوا داؤد سر جھکائے وہاں موجود تھا تمنا کا نوید جتوئی کو گلے لگا کر رو دینا دیکھ کر اس کی طبیعت عجیب سی ہوئی یہ وقت ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے بے شک اس نے اسی گھر واپس جانا تھا مگر اب وہ صرف ان کی بیٹی نہیں کسی کی بیوی کی حیثیت سے وہاں رہنے والی تھی داؤد کو اپنے بابا کی یاد آئی تھی شدت سے یوں تو بڑا ہو گیا ہوں میں قد سے ان کے بھی لیکن لا یعنی سی کمی محسوس کرواتے ہیں میرے بابا کے کاندے چھوٹی سی عمر میں جہاں باپ اپنے بچے کو زمانے کی اونچ نیچ سکھاتا ہے اس عمر میں اس کے بابا نے اسے اور اس کی ماں کو دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا وہ ہر اس بچے کی طرح ایسا سے کمتری کا شکار ہو گیا تھا جنہیں اس طرح کے ماہول کا سامنا کرنا پڑا ایسے ہی رخصتی کر کے وہ لوگ جتوئی ہاؤس واپس آگئے داؤد کیا ہوا آپ مجھے کچھ اپسیٹ لگ رہے ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے کشوہ نے وہاں کھول کر اپنا ہجاب ڈھیلا کیا اب ہینگر میں داؤد کا کوٹ ہینگ کرتے بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا ایک داؤد ہوں وہ خاتب ہوئی ہاں کچھ نہیں اس نے غائب دماغی سے کہا تو کشوہ ہینگ کیا کوٹ سوفے پر رکھ کر اس کے پاس آئی کشف سے شیئر نہیں کریں گے کشوہ کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ داؤد نے اپنی پیشانی اس کے شانے پر رکھ دی مامو کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے اس ایک جملے نے اس کے اندر کے احساس سے کم تری کو کشوہ پر اچھے سے آشکار کر دیا اس کی روح پر لگی تھی یہ بات وہ اپنے بابا کو کس قدر یاد کرتی تھی مگر داؤد وہ تو اپنے بابا کے حیات ہونے کے باوجود نہیں مل سکتا تھا وہ راستے بھی تو انہوں نے خود ہی بند کیے تھے ان پر اللہ بہتر کارساز ہے کشوہ نے دھیرے سے بال سہلا کر کہا نمکین کترے جب کندے پر محسوس ہوئے تو کشوہ نے تڑپ کر داؤد کا چہرہ سیدھا گیا مگر وہ آنکھوں کی نمی چھپانے کے لئے چہرہ موڑ گیا مگر وہ بھول گیا تھا کہ جس سے وہ اپنا چہرہ چھپا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اسے جانتی تھی کچھ نہیں ہوتا میں ہوں نہ آپ کے ساتھ اللہ داؤد کی مشکلات کو آسان کر دیں آپ ان کے دکھ سمیٹ لیں دل ہی دل میں دعاوں کے ورد کا حسار اس پر کھینچ تھی وہ اسے پرسکون کر گئی بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آج پھر ملکہ بیگم کا رقص تھا حسنا نے کتنی بے سبری سے اس دن کا انتظار کیا تھا وہ ہی جانتی تھی حسنا شام کی دروازے کے باہر کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی مگر اس کا سبر تھا کہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا نہ ملکہ بیگم نے دروازہ کھلا اور نہ ہی وہاں سے وہ ہٹی تھی راہت ہو گئے اس کے پاؤں شل ہو گئے دور سے اسے گھنگرو کی جھنکار سنائی دی چوڑیوں کی کھنک دل فریب میٹھی سی خوشبو اور پھر وہ سہر اسے اپنے اطراف کھشتا محسوس ہوا کیا اس کا سبر تمام ہونے والا ہے